ہلو دوستو میں لے کے آیا ہوں گجنیا پلانٹ جو دیکھنے میں بہتی خوبصورت لگتا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اے پلانٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس گجنیا پلانٹ کے فلاور بہتی خوبصورت لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلاور سن فلاور کی طرح دکھتا ہے جو بہتی خوبصورت لگتا ہے دوستو یہ گجنیا پلانٹ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے آپ اسے چھوٹے سے گملے میں لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس پر فلوور بھی آ رہے ہیں دوستو اس کے چھوٹے سے ہی پلانٹ پر اس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں فلوور جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کو آپ کسی بھی چھوٹے سے گملے میں لگا سکتے ہیں جب یہ پلانٹ گرو کرتا ہے تو اس میں بہت سارے فلوور آتے ہیں ایک ساتھ میں اس کے فلوور دوستو کئی دنوں تک چلتے ہیں دوستو گجنیا پلانٹ کی فلوور بیرائیٹی بہت کلر میں پائی جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر یلو ہے جو بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں بہت سارے کلر آتے ہیں دوستو آپ اس پلانٹ کو اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں اس چھوٹے سے پودے کو چھوٹے سے گملے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں دوستو یہ پلانٹ آپ کو ہر نرسری پر مل جائے گا آپ اس پلانٹ کو پرچیج کر سکتے ہیں یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اس پلانٹ کو کسی بھی نرسری سے اپنے گھر لے کر آئیں اور اپنے گھر پر لگائیں یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت ہے دوستو ایک اپنے ساتھ چھوٹا سا گملہ لے کر آئیں اور اس میں مٹی اور تھوڑی سی کمپوچ کھا ڈال کر اس پلانٹ کو آپ لگا دیں اور یہ پلانٹ جب لگ جائے گا دوستو اس میں بہت سارے فلوور آنا شروع ہو جائیں گے دوستو اس پلانٹ کو ٹیرشٹ پر رکھیں یا آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں دوپ آتی ہو فلوور پلانٹ کو ہمیشہ دوپ کی ضرورت پڑتی ہے یہ پلانٹ دوپ والا ہے اور دوستو اس کے فلوور سوے کھلتے ہیں سام کو بند ہو جاتے ہیں اس طرح ایک فلوور تین چار دن تک چلتا ہے یہ پلانٹ سیجن والا ہے دوستو اس پلانٹ کو آپ اپنے گھر لگائیں چھوٹے سے گملیم لگائیں یہ چھوٹا سا پلانٹ آپ کے گھر کو سندر بنائے گا خوبصورت بنائے گا یہ پلانٹ فلوور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ نے دیکھا یہ فلوور کتنا سندر تھا دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے جائیں جوگی پسند